بسم اللہ خیر یا عزیل اچبال زلجلال صاحب زلفکار مدد کیا عزیل اچبال آپ کی چاہنے والوں کی خیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ہر بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے تیری بھی سلطنت عظیم سلطنت ہے ہر بادشاہ کا ایک خزانہ ہوتا ہے یا تیرا بھی کوئی خزانہ ہے اللہ نے فرمایا ہے پوچھا کیا ہے تیرا خزانہ کے در تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا خزانہ مومن کا دل ہے مومن کا دل ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیسے تو میں یہی کہوں گا کہ رب دلوں میں بستا ہے اور کیا کیا جائے رب ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے ٹوٹے دلوں میں جی یہ ہے مومن کا دل مومن کا دل کیا ہوتا ہے اس میں گریہ ہوتا ہے اس میں غمِ حسین ہوتا ہے یہی اللہ کا خزانہ ہے معصومین کی جنت اللہ ہے اللہ کی جنت کیا ہے مولا حسین جی مولا حسین اللہ کی جنت ہے اب آپ سوچیں گے میں کیا بات کروں آپ کو کچھ اشارے دینے چاہ رہوں کہ اس پر غور کیجئے گا جب تک سلطنت ہو تب تک خزانہ بھی ہوتا ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی چیز کا تمہیں آگے نہ پتا چلے تو اس کی ابتدا پر غور کر لو تو تمہیں واضح ہو جائے گا سمجھ آجے گی اب آپ غور کیجئے گا کہ جتنے انبیاء آئے ابھی تو واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں تو وہ گریہ کرتے رہے روتے رہے یا یا اللہ اسلام کے گال گل گئے ذکریہ تین تین دن روتے رہے کھانا پی نہ بھول گئے تمام انبیاء گریہ کرتے رہے تو کس لیے جی غم حسین میں اس میں شامل ہونے کے لیے اسی قربانی کی ابتدا اسماعیل یا ابراہیم نے کوشش کی لیکن جی آپ سمجھ گئے اپنے غم میں مومن نہیں ہوتا وہ تو صابر ہوتا ہے یہ انبیاء نبی کا نام ہے عبدالغفار اتنا گریہ کیا جی کہ رب نے اس کو نو کا نو کا مانی نوہ خوان تو وہ نوہ کس کا کرتا تھا انبیاء جب کربلا سے گزرے آپ پڑھتے ہیں باہر الانوار میں آدم بھی ابراہیم بھی موسیٰ بھی عیسیٰ بھی گرے چوٹ لگی یہ ہوا خون جاری ہوا بھی تو بتایا کہ یہ کربلا اس میں ابھی تو کربلا ہوئی نہیں تو ان کا خون اللہ اپنے نیک مندوں کو اپنے خزانے میں سے ان کو بھی دے رہے جی 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 یہاں تک بات واضح ہو گئی تو ابھی ہوا نہیں رسول خدا کے ہاتھوں پر ہے مولا حسین اور آپ گریہ کریں سیدہ ثانیہ زہرہ دنیا میں آتی ہیں تو گریہ حسین کا نام آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو گریہ ابھی تو واقعہ ہوا نہیں یہ تو ابتدا ہے تو یومِ اللہ سے گریہ یہ ہونا ہے جی 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 ابھی تو شہادت ہوئی نہیں اور مولا حسین کربلا کی زمین کا مٹی کو جب اٹھاتے ہیں تو اس کی خوشبو سے کہتے ہیں کہ یہی ہماری جی 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 یہاں تک بات واضح ہو گئی اگر ابتدا سمجھ آگی تو یہ بھی سمجھ آگی کہ پھر آگے کیا ہوگا اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی ظہورِ امام کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو پھر یہ مئل اسمات تم یہ سلسلہ نہیں ہوگا نہیں یہ اللہ کا خزانہ ہے تو جب تک اس کی سلطنت ہے وہ ہے اللہ کی کوئی صفت آزی نہیں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک اللہ ازادار ہے نا تو وہ کیا پھر ازادات نہیں رہے گا جی اتنے اشارے کافی اس پہ آپ خود غور کر لیجئے جانے یا علیہ لچپال اللہ bb موسیقی